جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی مسلسل ایسے ہیں جن پر نظر رکھنی پڑتی ہے تو گویا ہماری مشرقی اور مغربی دونوں سرحدیں جو ہیں اس وقت وہ ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پر ہمارے گہرے سٹیکس بھی ہیں اور نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے پرائم نیسٹر پاکستان نے امپورٹنٹ پالیسی سٹیٹمنٹس دیئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہی ہوں روائٹرز کو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے جب انڈیا سے پاکستان کی تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی جو کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے یہاں پر بھی یہی بات کی کہ جب تک بھارت جو ہے وہ تین سو پچھتر سے متعلق اپنے اقدامات مقبوضہ کشمیر میں واپس نہیں لے لیتا اس وقت تک انڈیا سے کوئی مذاکرات کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اوورال ویسے بتا دوں کہ انہوں نے یہ جیسچر دیا کہ پاکستان بلکل مذاکرات کے لیے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو لیکن اس کے لیے انہوں نے پھر وہی بات کی کہ بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر کی حیثیت کی بحالی کا سب سے پہلے لائے مل دے جنرل صاحب آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں سب سے پہلے آج آپ سے ہی باتچیت کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے دوسر یہ بتائیں کہ پرائم نیسٹر صاحب کی جانب سے یہ جو سب سے واضح بات کر دی جاتی ہے کہ تین سو پچھتر کی جب تک معاملات جو جس طرح سے تھے پانچ اگر سے پہلے اس طرح نہیں ہو جاتے نہیں ہو سکتی باتچیت آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے صورت میں بھارت پاکستان سے مذاکرات کے لیے کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ یہ اقدامات واپس لے سکتا ہے دیکھیں بھارت مذاکرات کرتا ہے مذاکرات کے لیے اور وقت کو چالتا ہے اور وہ آرٹیکل 370 اور 35A وغیرہ کو واپس لے نہ لیں مذاکرات ہوں یا نہ ہوں دونوں طرح سے وہ آپ کے لیے کوئی خات مفید نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے بہتر سال کا ایک تجربہ دیکھا ہے پھر موڈی کا اپنے کیریکٹر ہے کہ شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں اس کا اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے سٹیپ کے اوپر جمع رہا اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا لیکن اگر آپ مذاکرات کر لیں اس کے بغیر تو آپ کو ویسے بھی کچھ حاصل نہیں ہے اس میں دو نکات ہیں دیکھنے والے ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو آرٹیکل 35A ختم کیا تھا اس کی وجہ سے وہ شہریت جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو دھڑا رڑ دیتے جا رہے ہیں اور وہ وقت گین کریں گے کہ دو چار پانچ سال میں یہاں پہ آبادی کا تناسب بدل جائے جن لوگوں کو شہریت دے رہے ہیں وہ ان کی شرائط کچھ اور ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کشمیر میں رہ چکے ہیں پانچ سال یہ وہ لیکن کوئی کرالہ میں رہتا ہے کوئی اتر پردیش میں رہ رہا ہے وہ صرف بوٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا اس وقت جب جب یہ صورت حال آ جائے گی تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے انڈائن ڈیشن کی قراردادوں کے تحت کچھ کروانا ہے بچہ اس تصوابے رائے وغیرہ تو پلیمیسائیڈ کروا لیں تو آپ اس کا کیا کریں گے کیونکہ آبادی کا تو اتناسب بدل چکا ہوگا تو یہ کہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کو یونین ٹریٹری بنا کے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے طور پر ڈیولپمنٹ جو یونین کرنا چاہے گی وہ کرے گی اور جس زمینیں وہ خرید رہے ہیں زبردستی کشمیریوں کی یہ صورتحال یہ اکثر بدل جائے گی اگر ہم اس کو آرٹیکل ٹری سیونٹی اور ٹھرٹی فائی وے کو واپس لانے کا کچھ نہیں کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ شرط رکھنا کم از کم آپ کی فیس سیونگ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی وہ وہ کنڈیشن یا صورتحال وہ واپس نہیں کی اس لیہا ہم اس لیہا ہم اس سے باتی نہیں کریں جل سب ساتھ رہے گا حلالی صاحب آپ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر بعض لوگوں کا point of view یہ بھی ہے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو پھر انہیں کنونس بھی کیسے کریں گے کہ بھائی آپ یہ واپس لیں یہ تو باتچیت سے ہی نہ صرف یہ کہ یہ واپس لینے کے اقدامات ہو سکتے بلکہ آگے بھی فردر کشمیر پر باتچیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں do you think so کہ پاکستان نے یہ شرط ٹھیک رکھی ہے ٹیبل پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ intelligence talks اور contracts تو ہو رہے ہیں خود مانا ہے انہوں نے کہ یہ ہو رہے ہیں national security advisors بات کر رہے ہیں اور کوئی military officials بھی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے میں صرف ہمارے prime minister صاحب کے بارے ایک تھوڑا سا ان کو اگر میں دے سکوں تھوڑا سا مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو reverse کرے اپنا stance اس وقت وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ایک road map دیں road map دیں کہ یہ کیسے آپ کریں گے اس کے مطلب ہے کچھ ایسی چیز دیں جس میں reverse تو نہیں ہوگا فوراں مگر وہ امید ہوگی reversal کی جس پہ بات شروع ہوگی بھئی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس قسم کے concessions دینے کے لیے کیا آپ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کچھ لچک ہے کوئی کوئی ضروری ہے ایسے concessions بالکل ضروری نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں prime minister صاحب کو دو تین اور شرطیں لگانا چاہیے پہلے تو وہ یہ لگانا چاہیے کہ political prisoners کو آپ چھوڑو ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ جب تک آپ ایسے لوگوں کو قید رکھتے ہیں جو بے گناہ ہے بالکل اور تیسری بات امریکہ جو ان کا وہ ہندوستان کا اتنا یار ہے ان کو کہیں کہ بچوں تم بھی تو آؤ بیچ میں تم بھی تو ان پہ کچھ pressure ڈالو یہ piece piece کہنا کافی نہیں ہے اگر you don't want to play a role تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں prime minister صاحب کو کرنا چاہیے اور ان کو ہر صورت میں کسی طریقے سے کوئی لچک اس position میں نہیں دکھانا چاہیے اس لیے اس position میں کوئی لچک ہے ہی نہیں چھیک عمران صاحب آپ کا کیا point of view ہے اور پھر دوسرا ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا عمران صاحب کہ ایک دونوں طرف سے trust deficit بھی بہت ہے آہ ظاہر ہے ہم تو انہیں بالکل trust نہیں کرتے کیونکہ بار بار وہ مذاکرات کی میز سے بھی بھاگ جاتے ہیں اور violation بھی کرتے ہیں اپنی کی ہوئی چیزوں کی agreements کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ trust deficit بات کرنے سے ختم ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحبان سمینہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں پروگرام میں کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ آپس میں جو امن کے راستے ہیں نا وہ کشمیر سے ہو کے جاتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ الکی ہے بغیر آپ خطے میں امن کرنے حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیں گے اگر آپ مذاکرات میں شرطیں اس طرح سے عائد کر دیں گے تو پھر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے اور اگر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے تو آپ کسی نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے کیونکہ دنیا میں ہر جنگ کا خاتمہ بھی مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے انڈیا پہ بھی اس وقت بڑا امریکہ کا دباؤ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے انخلاج ہو جو گا اس میں کہیں کسی بھی طریقے سے پاکستان اپنا رول ادا کرے اور اس میں وہ نکالنے سے مکامیاب ہو جائے اب پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ سمجھے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان تو پوری دار اس طرح توجہ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جو حلالی صاحب اتراز کر رہے تھے نا ابھی کہ یہ پرائیم منسٹر نے کیوں کہا ہے پرائیم منسٹر مجھے ایسے لگتا ہے حلالی صاحب کہ شاید فیس سیونگ چاہ رہے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ دو تین شرطیں رکھنے کے وجہ انہوں نے کہا دیا روڈ میپ دے تو روڈ میپ کے ذریعے کہیں وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں کہ چلے ایک فیس سیونگ مل جائے کوئی لارہی نہیں جائے ہمیں کہ ہم یہ کر لیں گے کہ انہوں نے یہ کہا اس بنا پہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ تو جو جینیوہ کنوینشن ہے اس کے آرٹیکل فورٹین نائن کے تحت بھی آپ فورس فولی کسی بھی جو متنازل ہے کہ اس کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں کر سکتے یعنی انڈیا اس طرح کا بدماش بنا ہوا ہے علاقے کا اس طرح سے وہ جگہ بنا ہوا ہے کہ وہ صرف کسی قانون کو مانتے ہی کہاں وہ نہ بین الاقوامی قانون کو مانتا ہے نہ آپ کوئی بات مانتا ہے نہ جو مودی سٹیٹ اس نے بنا دیا جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اور اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں لیکن جنرل صاحب دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی حلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کچھ نہ کچھ ٹاک کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی صدحہ پہ کوئی رابطہ تو ہو رہا ہے بیکڈور ڈیپلومیسی اگر ہم اس کو کہہ لیں تو بھی تو اس کے بعد کچھ وہاں سے بھی ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس میں نرمی نظر آ رہی ہے پہلے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف کیا گیا کہ نی جی پاکستان نے بڑا آمن کے لیے بڑا سیز فائر رکھا بھائی ہے وہ اس چیز کا بھی انہوں نے اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد یہ باتیں بھی کی کہ ہم ٹاکس کر سکتے ہیں بلکل اور فردر آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ٹرسٹ ایفیسٹ کو کم کیا جائے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ واقعی جو امنان صاحب کی بات ہے اس میں وزن ہے کہ وہ پھر انہیں راستہ تھوڑا سا فرام کرنا پڑے گا تو ٹاکس شروع ہوں گی نہیں ایسے نہیں ہے یہ جو باتیں ہیں کہنا یہ بالکل وہ امریکہ والی پالیسی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا چھیکردار ادا کر رہا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا اہم رول ہے کبھی ایسے ہی دیا کہ پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے یہ ساری باتیں ہیں جن کا اصل میں مانی کوئی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان نے بھی پوزیٹیو رول ادا کیا ہے یہ آرمی چیف ان کے بیان تھا انڈین آرمی چیف کا لیکن کل اس نے پھر ایک بیان دیا تو اس نے کہا جی کہ پہلے پاکستان